بیٹا اوپر والے کے نام پہ کچھ مدد کر دو مسافر ہوں بھوکھا ہوں بیٹا کھانے کے لئے کچھ دے دو مسافر ہوں اس بستی میں نیا ہوں اور بہت بھوکھ بھی لگی ہے رکھو بابا جی میں ابھی لاتا ہوں یوں لو بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اللہ پاک تمہارا بھلا کرے بابا جی آپ مسلمان ہو کیا جی ہاں میں مسلمان ہوں الحمدللہ لیکن یہ بستی تو مسلمانوں کی نہیں ہے بیٹا یہ بستی تو کسی کی بھی نہیں ہے یہ پوری کائنات اللہ کی ہے ہم سب ادھر مسافر ہیں اس کی مخلوق ہیں اچھا بابا جی جو آپ مسلمان بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں بیٹا بسم اللہ اللہ کا نام ہے بڑی برکت والا ہے بسم اللہ پڑھ کے جس کسی کام میں ہاتھ ڈالو گے اس میں خیر و برکت ہی ہوگی اچھا تو یہ مجھے بھی سکھا دیں ٹھیک ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ بسم اللہ حر رحمہ حر رحمہ نر رحیم بیٹا اللہ پاک تمہارے ہر کام میں برکت ڈالے گا اللہ پاک تمہارا بھلا کرے چھوٹے ایک گلاس پانی لے کر آ آپ آگا گیا جی جی چھوٹے یہ جا کے اندر رکھ دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بھائی آج کام کیسا رہا ٹھیک تھا بس پی لیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم چھوٹے یہ دوسری مرتبہ میں سن رہا ہوں یہ تم کیا بول رہے ہو بھائی یہ بہت ہی زبدست کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بندہ کام کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے کام میں برکت ہوتی ہے کس نے کہا یہ سب تمہیں بھائی یہ صبح مسلمانوں کے بزرق آئے تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا دوبارہ نہ سنوں میں یہ تمہارے موزے لفظ کیا تم اب مسلمان بنو گے صبح صبح مہوڑی خراب کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی لگی تو نہیں نا پھر وہی بات کتنی مرتبہ میں نے منع کیا ہے پاگل ہو گئے تم ارے بھائی کیا ہوگے آپ تو خام خواہی غصہ کر رہے ہیں غصہ میں کر رہوں تم اپنا مذہب چھوڑے مسلمان بنے پھر رہے ہو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایک مطبع چیک تو کریں ان کلمات میں بہت بڑی برکت ہے پاگل ہو گئے تم دماغ خراب ہو گیا تمہارا کیا کروں اس کا یہ تو مسلمانوں کی راہ پہ چل پڑا ہے سمجھ نہیں آرہا بڑا زدی ہے کیسے سمجھاؤں اس کو کس سے مدد لوں ہاں رگو بھائی وہی میری مدد کر سکتا ہے اسی کے پاس جاتا ہوں یار رگو میں بہت پریشان ہوں میری تھوڑی ہیلپ کر دے یار کیا ہوا بھائی کوئی پیسو میسو کی ضرورت ہے کیا نہیں یار میرے چھوٹے بھائی نے مجھے بہت پریشان کیا ہے بھائی اس نے ایسا کیا کر دیا یار رگو میرے بھائی نے کسی مسلمان بزرگ سے سنا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی کام کرو گے تو اس میں برکت ہوگی اس لیے وہ سارا دن بسم اللہ بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے اس کا بھی حل ہے میرے پاس کون سا حل سب سے پہلے اس کا اعتماد توڑنا ہے جو اعتماد ان لفظوں پہ بن گیا ہے وہ اعتماد کیسے ٹوٹے گا میں بتاتا ہوں یہ میری انگوڑھی لے جاؤ اور جیسے میں بتاتا ہوں جا کے ویسے ہی کرو چھوٹے جی ناراض کیوں ہوتے ہو یار ایک کام کرو یہ میرے ایک دوست کی امانت ہے اس کو سنبھال کے رکھو بقت آنے پہ میں لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلے دن چھوٹے میرا دوست آ رہا ہے تو ایسا کر اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر یہ لے پیسے اور جا کے بزار سے کچھ لے کر آ اور اس کے لئے اچھا سا کھانا بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بتا کام کر دیا تھا ہاں ہاں کام ہو گیا اور کھانا بھی تیار ہے آجو ہاں بھائی آپ آگے کیا ہاں بھائی میں آپ کے لئے کھانا لے آؤں بھائی کھانا لے کیا ہو لیکن کھانے سے پہلے میں نے جو آپ کو امانت دی تھی نا وہ امانت میری لے کیا ہو ہاں چھوٹے وہ جو بھائی میں نے دی تھی نا وہ اسی بھائی کی تھی وہ لے آؤ بھائی میں آپ کے لئے پانی لے کر رہا ہوں پانی کو چھوڑو ہاں بھائی کھانا لے کر رہا ہوں ہاں بھائی کھانا لے کر رہا ہوں یہ لو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے ارے ہاں یار یہ تو وہی انگوٹی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انگوٹی تمہارے پاس کیسے آئی اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس انگوٹی کو دریہ میں پھیکنے کے بعد میرے بھائی کا بسم اللہ سے اعتماد ٹوٹ جائے گا سچ سچ بتا یہ انگوٹی تمہارے پاس کیسے آئی اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دریہ میں پھیکا تھا بھائی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ان الفاظوں میں بڑی برکت ہے جب آپ نے مجھے انگوٹی دی تھی تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس ڈبے میں رکھ دی تھی وہاں سے تو میں نے یہ چرہ لی تھی یہ تمہارے پاس کیسے آئی رکھو بھائی میں بتاتا ہوں میں آپ کے دوست کے کھانے کے لیے بزار سے مچھلی لے کر آیا تھا وہ مچھلی لے کر جب میں کچن میں گیا تو میں نے سوچا بھائی کا دوست آ گیا ہوگا اسی لئے میں نے مچھلی کو صاف کیا اور جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے انگوٹی نکلی یہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا یہ تو وہی انگوٹی ہے پر لیکن مچھلی کے پیٹ میں سے کیسے آئی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انگوٹی وہی ہے جو مجھے بھائی نے دی تھی یہ انگوٹی وہ ہے کہ نہیں ہے اسی لئے میں دیکھنے چلا گیا روم میں جب میں نے الماری کا دروازہ کھولا تو اور اس ڈبے کو نکالا تو ڈبے کو جب میں نے چیک کیا تو اس میں سے انگوٹی گائب تھی انگوٹی تو یہاں نہیں ہے پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی انگوٹی ہے جو آپ نے مجھے دی تھی بھائی آپ نے جو انگوٹی دریا میں پھیکے تھی وہ مچھلی کے ذریعے مجھ تک آپ پہنچی بھائی اب تو مانتے ہو نا اللہ پاک کے ان پاک کلمات میں کتنی بڑی برکت ہے یہ ہوتی ہے بسم اللہ کی طاقت آپ بھی اپنا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے کام میں کیسے برکت ڈالتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے